سورة المزمل کی آیت نمبر ہے چار ورتل القرآن ترتیلا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آپ ترتیل کے ساتھ خوب دھائر دھائر کر پڑے تیزی کے ساتھ نہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ اور اس حوالے سے پروٹوکول ہی میں تجوید بھی عربی آتی ہے کہ آپ نے عربی لنگویسٹک سیکھنی ہے عربی اور ظاہر اردو میں فرق ہے عربی میں ہلوائی والی حے جو ہے ہم اس کو حا پڑتے ہیں اور دوسرے ہاتھی والی حے کو ہا پڑتے ہیں اردو میں ہم دونوں کو یہ کہہ دیتے ہیں لیکن عربی میں معنوں میں فرق آ جاتا ہے پرل اس حوالے سے صرف چالیس منٹ میں میں نے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر ٹونٹی تری نیو ٹونٹی تری کے نام سے چالیس منٹ میں پوری تجوید ایس فار ایس لحمی جلی اس کنسرن کہ بڑی کو غلطی نہیں ہوگی اگر وہ چالیس منٹ آپ سن لے تو آپ اپنی پروننسیشن درست کر سکتے ہیں عربی کے صرف نو حروف ہیں جو آپ کو سیکھنے پڑیں گے باقی سب کے سب اردو زبان کے ہی مستعمل الفاظ ہیں جیسے ہا سیکھنا پڑے گا عین سیکھنا پڑے گا افحاد تو نہیں سیکھنا پڑے گا فے کی آواز اردو میں بھی وہی ہے عربی میں وہی ہے افس دو نکتوں علا وہ سیکھنا پڑے گا کشوالا کاث وغا اردو میں وہی ہے کاثی ہے الف دونوں میں ہی علیف ہے سین عربی میں بھی سین ہے اردو میں بھی سین ہے ہاں سوادھ سیکھنا پڑے گا سین ہی کو تھوڑا موٹا کر کے اسی مقرے سے تو یہ میں نے چالیس منٹ میں پوری تجوید الحمدللہ اس میں سکھائی ہے اور میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا دوں بھائیو جب میں نائنٹین نائنٹی ٹو میں تقریباً میری عمر اس وقت ساڑھے چودہ سال تھی میٹرک کے پیپر دے کر فارغ ہوا اپریل یا مئی کے مہینے کی بات ہے تو اس وقت میں نے الحمدللہ تجوید سیکھنی شروع کی اور پھر نائنٹین نائنٹی فور میں جب میرے والدین حاج کر کے واپس آئے اس وقت میں ایف ایسی سے فارغ ہوا تھا تو عربی کاریوں کی وہ کیسٹس وہاں سے لے کر آئے نائنٹین نائنٹی فور کی بات کر رہا ہوں آج سے تقریباً اکیس سال پہلے کی تو وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ عربی لنگویسٹک جو لوگ عرب علماء جانتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کیسٹ لگا کے اس کی پریکٹس کی جائیں اس سے بھی عربی امبروو ہوتی ہے انسان کو پڑھنے کی ٹیکنک آ جاتی ہے تو یہ الحمدللہ قرآن پاک کو خوبصورت آواز کے ساتھ ترنم کے ساتھ پڑھنا اس کو اسلام میں اپریشیڈ کیا گیا ہے یہ کوئی مایوب چیز نہیں ہے اس لئے آپ عرب کے قرآن کو دیکھیں چاہے وہ قویت کے مشاری راشد صاحب ہوں یا اسی طریقے سے عرب میں ہرمین کے ابراہیم شریم ہوں عبد الرحمن صدیس ہوں صدیق المنشاوی ہوں سعاد الغامدی ہوں ان سب قاریوں کو آپ سنیں کتنے پروٹوکول کے ساتھ بڑی طرز کے ساتھ اور مشاری راشد کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ وہ واقعی لیجنڈ ہے اس فیلڈ میں اس میں لوگوں کو قرآن سننے کا شوق ڈالا ہے اور جب ہرمین میں میری الحمدللہ کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے پچھلے سال جب مئی دوہزار چودہ میں حاضری ہوئی تو میں وہ سیڈی سیکھ کر رہا تھا باقیوں کی سیڈی جو ہے وہ پانس ریال کی تھی اور مشاری راشد کی جو سیڈی ہے وہ دس ریال کی بکتی تھی وہاں پر ڈبل قیمت پر حالانکہ وہ عرب کے کاری نہیں ہیں وہ قویت کے ہیں جامعہ مسجد کے امام ہیں ما شاء اللہ ان کی ناتیں بہت اچھی ہیں عربی اور حمد وغیرہ بھی اور کافی خوبصورت آباز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے تو اس حوالے سے دو حدیثیں میں یہاں پر بیان کر دوں قرآن پاک کو ترنم سے پڑھنا اور خوبصورت آباز کے ساتھ پڑھنا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں پانچ ہزار تئیس مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو پینتالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنی توجہ کے ساتھ کوئی اور شہ نہیں سنتا جتنا کہ اپنے نبی کو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ترنم کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرتے ہیں گانے والی طرز نہ ہو لیکن ایک ٹون میں کیونکہ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں ایک ڈیوائن میوزک ملکوتی غنا تو اس کے اندر موجود ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان تو ایک اس کے اندر ٹون تو ہے جو آپ اردو میں اگر سمجھنا چاہیں تو آعزاد نظم والا سٹائل اور قرآن پاک صحیح ردیف کافی ہے تو بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن ملتے جوتے تو ہوتے ہیں شائرانہ کلام نہیں ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالی نے یہ ڈیوائن میوزک ضرور رکھتی ہے تب ہی تو یہ طرز کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے دوسری حدیث انتہائی حیرت انگیز حدیث صحیح بخاری سات ہزار پانچ سو ستائیس نمبر ردیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنَ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو قرآن ترنم کے ساتھ نہ پڑھے اب دیکھ لیں کتنا سخت گاڑا فتو ہے جو قرآن ترنم سے نہیں پڑھتا اور معذرت کے ساتھ انڈیا پاکستان اور مغلہ دیش کے کاریوں کی طرح کہ یا لَمُون تَالَمُون ہی سمجھ آتا ہے ترابی میں اگر اس نہ پڑھتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے اب ویسے اس کے بابا خوش ہوتے رہے ہیں کہ جناب وہ جنت میں لے جائے گا حفظ بنا دیا ایک باقی جو مرضی کر دے رہے ایک حفظ بان گیا ہے تب باقی جناب صاحب نوزہ پر دستی لے جائے گا وہ روایت ہی چلی ہے پیڑی پیش کر رہے ہیں تو جو خوش الہامی سے قرآن نہ پڑھے جو ترنم سے قرآن نہ پڑے غناء کے ساتھ نہ پڑے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں تو یہ اس میں قاری صاحبان کو اور جو حفاظ ہے خصوصاً ان کے لئے بڑا لمحہ فکریہ ہے جو قیام اللیل میں تراوی میں قرآن سناتے ہیں اور بالکل وہ جناب ایک سو بیس تیس کی سویٹ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں جناب ہم نے اتنی تراوییں اتنے منٹ میں ختم کر دی تو وہ قرآن پڑھنا اُلٹا ان کے لئے لعنت کا سبب بنے گا وہ قرآن پاک کی تحریف ہو جائے گی جب الفاظ ہی ٹوٹ کر پڑے جائیں گے وَلَيْعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو اس حوالے سے اپنی عادت بنائیں کہ قرآن پاک کو ترنم کے ساتھ پڑھنا ضرور سیکھیں ہر آدمی کسی درجہ میں ترنم کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور اس کی عسام صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو عرب کے قاری ہیں ان کی قرآت جو ہے نا کیسڈ لگا لیں مشاری راشد کی لگا لیں ابو بکر شاتری کی لگا لیں سدیس کی لگا لیں ابراہیم شریم کی لگا لیں صدیق المنشابی کی لگا لیں عبدالباسد عبدالسمد کی لگا لیں وہ تو خیر ترتیل میں پڑھتے ہیں باقی حدر میں پڑھتے ہیں یہ دو ٹرمز بھی سمجھ لیں حدر وہ ہے جو ہم قیام اللہیل میں تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ تیزی یہ نہیں ہے کہ یہ عالمون تعالمون جس طرح عرب کے قرآن پڑھتے ہیں ایک ہے ترتیل بہت ہی آہستہ سے پڑھنا جیسا کہ وہ عبدالباسد عبدالسمد پڑھتے ہیں تو ذرا وہ قرآنہ سٹائل ہو چکے ہیں آج کل ذرا وہ حدر کے ساتھ پڑھا گاتا ہے وہ بھی خوبصورت ہے وہ بھی ترنم کے ساتھ ہے اور وہ قرآن اور سنت کے حکمات میں ترتیل کے زمرے میں ہی آتا ہے کیونکہ الفاظ تو اس میں میں نہیں ٹوٹتے ہیں اس میں تھوڑی سی ہم پریکٹس کریں تو ہمیں اس میں ملکہ حاصل ہو سکتا ہے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ سے بخاری سات ازار پانٹ سو ستائیس لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو قرآن ترنم کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا کہ اذا میں بھی اب اس پہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک دو صورتیں تو ضرور چاہتا ہوں کہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری گواہی بھی ہو جائے اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّعَ فَهَدَى وَالَّذِي يَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعْلَهُ هُثَاءً نَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَ النَّعَرَى الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ بھائیو یہ قرآن پاک کی ہی خوبی ہے اور یہ بڑی حیران کن بات ہے اور کتنے نیو مسلمز جب مسلمان ہوئے وہ حیران ہوئے کہ یہ قرآن ٹیکسٹ بک ہے لیکن ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یہ دنیا کی وہ ایک یونیک کتاب ہے جو ہے تو کتاب لیکن ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے ایسا اس کے اندر اللہ نے ڈیوائن میوزک رکھ دی ہے اور وہ ڈیوائن میوزک نہ ہو تو یہ پڑھی بھی نہ جا سکے اس کا موجزہ ہے اور کتنے لوگ جو ہے وہ استناوت سے ہی امپریس ہو کر اسلام قبول کیا کتنے امریکنز ایسے ہیں تو یہ اس کی خوبی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک شرم کی بات یہ ہے کہ یہی دنیا کی وہ چند کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو بغیر سوچ سمجھ کے اکثریت پڑھ رہی ہوتی ہے یہ اس کا تصویر کا دوسرا روح ہے اخبار بھی لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں اگر خود پڑھنا نہ ہے تو بھی اسی سے پڑھوا لیتے ہیں لیکن یہ قرآن وہ مظلوم کتاب ہے جو ہمارے اباوجداد میں بھی شاید کسی نہیں پڑھی ہو شاید ہی کسی نے پڑھی ہو کہ اس ترجمے کے ساتھ کہ اس میں لکھا کیا ہوئے ویسے خالی عربی پڑھتے رہتے ہیں تو بارال دونوں چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے نہ ہم اس ایکسٹریم پہ ہیں نہ اس ایکسٹریم پہ حالانکہ یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن پاک کا جو احسن ہے اس کی جو بالائی ہے وہ اس قرآن سے نصیت حاصل کرنا ہے اور وہ بغیر ترجمے کے نہیں ہو سکتا دنیا میں اسی فیصد مسلمان تو نان عربی ہیں بیس فیصد صرف عربی مسلمان ہیں وہ اسی فیصد جو مسلمان نان عربی ہیں وہ کیسے قرآن کو سمجھیں گے جب تک اس کا ترجمہ ہی نہیں ہوگا اور میں تو یہ کہتا ہوں پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ ہمارے آئین میں یہ شک ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک پاکستان میں کوئی قرآن بغیر ترجمے کے نہیں چھپے گا یہاں پر لوگ کتنے پرسند لوگ ہیں جن کو عربی آتی ہے پوائنٹ زیرو 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 وان پرسند ہوں گے قرآن بغیر عربی بغیر ترجمے کے نہیں چھپنا چاہیے عربی ساتھ ترجمہ یہ تو آپ خود لوگوں کو توتہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے خالی عربی پڑھتے رہو ہر قرآن ترجمے سے چھپے اور یہ جرم ہو کے بغیر ترجمے کے قرآن چھپا جائے عربی لکھی ہو ساتھ ترجمہ ہو یا ایک طرف عربی ہو دوسری طرف ترجمہ تاکہ کبھی تو کسی انسان کو یہ توفیق ہو جائے کہ وہ نیچے پڑھ ہی لے کے اس میں لکھا گیا ہوئے تو اس کی ہدایت کا سفر مجھ اور اس کا احسن بھی آپ دیکھنے کم از کم قرآن پاک میں چار دفعہ ایک ہی سورت سورت القمر میں آیت نمبر ستنہ بائیس باتیس و چالیس میں آیا ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا یعنی قرآن تو چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ یہ آسان کتاب ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایس فار ایس نصیحتی اس گنسنڈ یہ بہت آسان کتاب ہے نصیحت کے لیے باقی اس کی ڈیٹیل میں جائے تو ظاہر آپ صرف سینٹیفک فیلڈ پر بات کی جائے تو ہمارے تو علماء کو بھی سائنس نہیں آتی جائیلو جی کی فیلڈ کی آیات ایسٹرانومی کی آیات ایمبریولوجی کی آیات متظار ہمارے علماء کو بنی آتی اس میں تو بڑے ایکسپرڈ لوگ چاہیں گے لیکن جو نصیحت اس کا پرائیبری مقصد ہے یہ کتابیں نصیحت ہیں وہ تو ایک موچی کو بھی سمجھ آسکتی ہے ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر کو بھی سمجھ آسکتی ہے جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نہیں آتی تو پاکستان نے تو سوت القرآن چینل بھی چلا دیا ہے جس میں آپ عربی اور اردو ترجمہ چلتا ہے اتنی پیادی آواز میں ہم نے بھی اپنی ویب سائٹ پر رکھ دی ہے اس کا لنک تو میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر ہمارے یہ ٹچ سکرین موبائل اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو حجر بھی تمام ہوگی ہے ہر بندے کے ہاتھ میں پورا قرآن ترجمہ کے ساتھ آگیا ہے موبائل فون کے اندر اب بھی کوئی بہانہ کرے گا جی مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا آر بھی اگر کوئی سیکھنا چاہے تو قرآن آسان ہے لیکن مولوی نے اس کا ترجمہ ہی غلط کر دیا اس نے ایسا ترجمہ کیا کہ اس کو اپگڑ بھی نہ سکے اور ترجمہ یہ کر دیا وَلَقَدْ يَسَّنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِرِ کہ انہوں نے ترجمہ کر دیا ہم نے قرآن کو یاد دھیانی کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی یاد کرنے والا اب وہ یاد دھیانی عربی والا لیا شستہ اردو میں یاد دھیانی سے مراد انہوں نے نصیحت ہی لیا ہے کہ یاد دھیانی کہتا ہے فلاں بندے غلطی ہو تو اس کو یاد کروانا کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو لیکن انہوں نے قبل کو یہ بتایا کہ یاد دھیانی سے مراد ہے بچے حفظ کروا اس نے چندے دے ساڑھے ٹیٹھ بار نکلے اے مطلب یاد دھیانی کا عام آدمی جب پڑے گا تو ہے کوئی یاد کرنے والا تو یہ ہی لے گا نا کہ ہے کوئی حفظ کرنے والا کوئی حفظ کا تو لفظ ہی نہیں ہے یہ یاد وہ والا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کتنا ظلم کیا ہے انہوں نے یہ ترجمہ غلط کر کے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم نے بے شک قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے حسان کر دیا ہے تذکیر کے لیے تو ہے کوئی تذکیر حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنے والا اب وہ یاد دھیانی بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن وہ ایسا درمیان کا ترجمہ کیا کہ مولوی وہ پتہ ہی نہیں چلے اٹھو مات بیٹھو نہ پتہ چلے کہ اٹھو نہ اٹھو مات ہیتنا بیٹھو یہ وہ ترجمہ کیے انہوں نے اور ظاہر ہے پھر چندہ باکسز مدرسے اسی بنیاد پر چل رہے ہیں کہ آپ بچوں کے حفظ کروائیں آپ جو مرضی کرتے رہے ہیں سودی کاروبارہ آپ کا اسی طریقے سے چلتا رہے دودھ میں ملاوٹ کرتے رہے ایک بچہ حفظ کرالو دس بندہ ہوتے لائے جائے گا اے نہیں ہوں پتہ کتے لائے جائے گا دوزر کچھ کی جنت اچھتے یہ تو کیامل طرح دن پتہ چلے گا کدھر لے کے جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اس امت کے حال پر رحم فرمائے اور خصوصا ہمارے علماء کو ہدایت دے کہ وہ حق بات لوگوں کو بتائیں بجائے اس قسم کی ان کے ساتھ مسچیف کرنے کے